چائنیز نے ریاکٹ کیا ہے میں آپ ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتے بتا دوں میری اور آپ کی سوچ سے چین کا ریاکشن کئی گناہ خوفناک ہے موہد یوسف پہ وہ آگے اعتراض کرتے ہیں وہ امریکہ لابی کا ہے وہ تو ایکسپورٹ کیا ہوا گرین کارن ہولڈر ہے اس نے واپس سے لے جانا ہے آپ اس کو بٹھا رہے ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کشمیر کا معاملہ تھی جس عرب کی عبادی ہے اب بی جے پی کی حکومت کو کوئی تنگ کیسے کرے گا وہ اسی زوم میں ہوتے ہیں کہ ہم تو کسی سے تعلقات ہی بند کر دیں گے ہم تو ملاشیہ اگر آواز اٹھاتا ہے تو اس سے تیل کی درامت بند کر دیتے ہیں اس کو ارمو ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے تو ہم کسی کو بھی ہلاکے رکھ سکتے ہیں ہیلو فرنڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواغت ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیکشن آئیکن کو بھی دبائے فرمید بھٹی صاحب کیا پاکستان کے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے فورن ملیسٹر NSA کو خود سے بریفنگ نہیں کرنی چاہیی تھی پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیی تھی شاید فورن آفیس کے سپوکس پرسن کے ساتھ اسلامباد کے انسپیکٹر جانل پولیس اگر بیٹھ کے جمیل قاضی جمیل صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے اور سمجھا دیتے کہ پولیس کی ریسرچ اور انویسٹیگیشن کے نتریا میں کیا ہوا اس کو اس لیول پہ بھی نہیں لے جانا چاہیے تھے ایک احتراز یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ ایک رییکشن کیا پینک موڈ میں چڑھا گیا پوری پاکستان کی حکومت اور سسٹم اب رہ گئی ہے آپ کو پتا ہے داستوگو بیہم پہ حملے کے بعد نقصان کتنا ہوگا اور چین کی ریکوائرمنٹ کیا ہے انہوں نے کس کس کو کہا فارق کرے انبلیویبل ہم کہتے ہیں چین ہمارا کوہمالیہ سے زیادہ مضبوط دوست ہے پرانا ہے لیکن یار آپ کر کیا رہو بھائی حکومت میں اور سٹیج شو میں موت کے کوئے میں بہت فرق ہوتا ہے جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو ذمہ داریاں دیتا ہے اس کا احساس کرنا چاہیے موہد یوسف پہ وہ آگے اعتراض کرتے ہیں وہ امریکہ لابی کا ہے وہ تو ایکسپورٹ کیا ہوا گرین کارن ہولڈر ہے اس نے واپس سے لے جانا ہے آپ اس کو بٹھا رہے ہیں پہلے دن ہی آپ نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس وقت ان کی ویب سائٹ پہ ان کا میڈیا کر چکا تھا بلاسٹ ہے ڈاک صاحب اس کے سائیڈ افیکٹ چتنا چائنیز نے ری ایکٹ کیا ہے میں آپ ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتے سخت سخت میری بھی سوچ سے زیادہ بہت بری طرح سے بدقسمتی ہے ہم اس قوم کے ساتھ ہر کام کرتے ہیں سوائے سچ بولنے کے ہم نے جھوٹ فراڑ اور جال سادھی میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمیں سیدھی بات کرنی ہی نہیں آتی حادثہ ہو گیا تھا دہشت گردی ہوتی رہی ہے اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے آگے بھی ہوئے سفارتی سطح پر چین سے رابطہ کیا جاتا اور ان سے روکیسٹ کی جاتی بتائیں آپ کی سیجیشن کیا ہے آپ اپنے ایکسپرٹ بھیج دیں ایسی اہم باتوں کو میڈیا پہ آ کے نہیں بولتے یہ آپ اپنے سیاسی محالف ان کو نہیں کچل رہے سی پینک جو عمر بے کی آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہا ہے بتا دوں میری اور آپ کی سوچ سے چین کا ریاکشن کئی گناہ خوفناک ہے لیکن جب آپ ایکسلنٹ کہتے تھے تو یہ ایکسلنٹ نہیں تھا آپ نے کہہ دیا کس بنیاد پہ کہا آپ نے ایکسلنٹ یہ جو چیز تھی کہ آپ کو پتا تھا چائنیز آپ امیجیٹلی پتا تھا کہ کون لوگ اس میں گئے ہیں معاملہ کافی حساس ہے اور وفاقی وزر اطلاعات تو نشریات وفاق چودری اس پر بات بھی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور مودی نے مل کر عمران خان کا فون ہیک کرنی کوشش کی سب کو پتا ہے کہ ماضی میں کس طرح کے تعلقات تھے نواز شریف اور مودی کے درمیان اب کیونکہ یہ اسرائیل کی ایک کمپنی اس نے یہ ایک سوفرٹ بنایا اور وہ کمپنی کلیم کرتی ہے کہ ہم یہ حکومتوں کے اداروں کو دیتے ہیں کسی روگ کو یا کسی عام شخص کو نہیں دیتے یہ جو بقاعدہ قانونی طور پر جو حکومتیں کہتی ہیں کہ ہم نے کسی دہشتگرد پر نظر رکھنی ہے یا کسی پر اس کے لیے ہم یہ ان کو سوفرٹ دیتے ہیں جو کسی کا فون بھی کسی کا بھی فون جو آپ اس کو فون نمبر دے دیں گے اس کا فون یعنی ٹیپ تو چھوٹی بات ہے اس کی تصاویر اس کے فون کالز اس کے کانٹیکٹس اندر جو کچھ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یعنی فون وہ استعمال نہیں بھی کر رہا تو اس کا کیمرہ آن کر سکتے ہیں مایکرو فون اس کا آن کر کے وہ بند بھی ہے کسی سے بات نہیں کر رہا تو آپ سب کچھ سن سکتے ہیں اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کیونکہ نمبر سامنے آئی ہے کہ پچاس ہزار ایسے فون نمبرز ہیں جن کی ہیکنگ کی گئی اب یہ اس لیے پاکستان کے لیے بڑا حساس ہے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سمیت کابینہ کے ارکان ہیں جن کے فون اس طرح سے ہیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس معاملے کو اب انٹرنیشنلی اٹھایا جائے گا بابا ڈوگر صاحب اب یہ اگر تو آپ کہیں کہ جی اب وہی بات آ جاتی ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کشمیر کا معاملہ تھی جی سوہ عرب کی عبادی ہے اب بی جے پی کی حکومت کو کوئی تنگ کیسے کرے گا وہ اسی زوم میں ہوتے ہیں کہ ہم تو کسی سے تعلقات ہی بند کر دیں گے ہم تو ملائشیہ اگر آواز اٹھاتا ہے تو اس سے تیل کی درامت بند کر دیتے ہیں اس کو عربوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے تو ہم کسی کو بھی ہلاکے رکھ سکتے ہیں خاص طرح پر عمران خان سب جو معاملہ ہے کیونکہ یہ کم از کم ایک فون ان کا اب تک یہ ثابت ہوئے کیونکہ جترے نمبر آئے ہیں ان میں ابھی تک تو یہ ہے تو آپ کو کہہ لگتا ہے کیا انٹرنیشنلی اس پر کوئی بات ہو سکتی ہے کہا تو جا رہا ہے ہم یہ معاملہ اٹھائیں گے اس کا خوبصہ فائدہ ہوگا کہ یہ جناب اور یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ اسریلی کمپنی ہیں اور عمران خان کا نمبر جو ہے پاکستان نے دیا یہ انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے کہ جناب جو نمبر آئے ہیں پچپن نرہ اس میں پاکستانی پرائم میرسٹر کا بھی نمبر تھا اور پھر یہ بھی سٹوری سامنے آئے کہ انڈین گورنمنٹ جو تھی اس سوپوئیر کے ذریعے سے اسریلی کمپنی تھی اس کے سوپوئیر کے ذریعے سے عمران خان کا فون ہے کر رہی تھی تو یہ تو ایک بڑا سیریس ایشو ہے بڑا سیریس ہے اس کو پاکستان کو سیریس لی ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ ہاکنگ کوشش ہوئی ہے جاسوسی انہوں نے کرنے کو کوشش کی سب کچھ ڈائٹا وغیرہ ظاہر ہے اس کے بعد لینے کوشش ہوئی مگر بھارت جو ہے وہ بڑے رام سے یہ کہہ رہا ہے ان کے امید شاہ وزیر داخلہ ہیں اور گندی کے بعد سب سے طاقتور سب سے اہم شخصیت بی جے پی میں یا بھارت میں امید شاہ کو آ جاتا ہے وہ کہہ رہتے ہیں کہ یہ ہمیں بدرام کرنے کی ایک سازش ہے تو کیا یہ اتنا کہہ دینا بھارت کے لیے کافی ہے کہ جی یہ ہمارے خلاف پروپاگنڈا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کو کوئی فرق اس سے نہیں پڑا پاکستان نے بتایا طاقت ہے زور ہے امریکہ ہمارے ساتھ ہو عالمی طاقتیں ہمارے ساتھ ہوں یہ تو ان کے لیے شاید چھوٹا سا سکینڈل ہو یہ بھی ایک طرح کا سیبر اٹیک ہے آپ نے میرا مطلب ہے کہ آپ فون ہیک کرنے کی کوشی کر رہے ہیں ایک ملک کے پرائیم میریسٹر کا اور اس کے کونسیکنسز کیا ہونے چاہیے ہیں بلکل خوفناک کونسیکنسز ہونے چاہیے اس پر تو جنگ بھی لگتا ہی تھی یہ تو پاکستان نے بڑی سبر سے بڑی ہوشمندی سے کام لیا لیکن ہمیں یہ دنیا کے سارے بڑے جو ادارے ہیں وہاں پر یہ اشیو اٹھانا چاہیے ایک طرف انڈیا کا فورم میریسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب موڈی جو ہے اس نے اور بھاتی جنتہ پارٹی کا جو ہے بھاتی جنتہ پارٹی ہے انہوں نے پاکستان کو اپٹی کی پاکستان کو گریل اس میں رکھنے کے لیے ڈپلومیسی کی اور الٹی میٹی وہ اس میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے اس میں ایفرٹ کی یعنی کہ وہ یہ انفیسٹ کر رہے ہیں وہ ایک پیٹف جیسے حساس ادارے کو وہ پلٹیکل ادارہ بنا رہے ہیں ٹیکنیکل ادارہ نہیں اس کی جو قریبیلٹی ہے اس پر بہت بہت سوالیاں نشان آگئے ہیں لگتا ہے پاکستان اور چین کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا کیونکہ جس طرح سے چائنہ نے پاکستان کو جھاڑ ماری ہے اس سے پتا چل جاتا ہے پاکستان ایک ناکارہ ملک ہے جو اپنے ساتھی دوست کا بھی خیال نہیں رکھ سکتا پاکستان میں جو بلاسٹ ہوا تھا جس میں چائنیز لوگ مارے گئے تھے اس میں پاکستان نے آتے ہی بول دیا تھے یہ خالی پائی فٹا ہے اس کی وجہ سے بلاسٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے چائنہ بہت گسے میں ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لوگ کی جان قیمتی ہے تمہاری فوج اور آئی ایس آئی آکے ایسے بول جاتے ہیں اس کے بعد چائنہ کا پارا ساتھوے آسوان پہ پہنچ گا اور انہوں نے پاکستان کو خوب لطاڑ لگائی ہے اور کہا ہے کہ تم اپنا اینے سے ہٹاؤ اور یہ کیا میری کی ایجنٹ کی طریقے سے بات کر رہے ہیں اس سے پتا چل جاتا ہے پاکستان اور چائنہ میں بلکل کوئی بھی چیٹ ٹھیک نہیں چل رہی پاکستان چاہے ٹی پہ آکے بول لے کہ ہماری دوستی ہمالیت سے اوچھی ہے اور سمندر سے گھہ رہی مگر اصلیت میں کچھ اور ہے اور اس کے علاوہ پاکستان ہی کہہ رہا ہے بھارت کی طاقت اتنی ہے دنیا میں کوئی بھارت کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ملیشہ نے تھوڑی حرکت کرنے کی کوشی کی تھی تو بھارت نے اسے تیل لینا بند کر دیا تھا یہ ہے بھارت کی طاقت اور بی جے پی جب سے آئی ہے تو ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے اور آگے جا کے دیکھیں پاکستان کے لئے اور کیا مصیبت کھڑی ہوتی ہے جاین تنیوت